مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق ظنر کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابوبکر صدیق مولانا حارو رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیان نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی خشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر الود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیل فیصلہ بات میمار ایجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں محصول ہوئیں اور بلخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس قر غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان اور مبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے کام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِ وَلَا تَفَرَّقُوا لِهَن کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی عبراہیم وعلی عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بار علی محمد وعلی عالی بارکت علی عبراہیم وعلی عالی عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم انکہ سلام ومن کس سلام تبارکت ربنا وطع لی تیاز جلال اکرام اہلا آج جو شوال المکرم کے لئے یہاں پر یہ کمیٹی بیٹھیں پورے ملک میں زونل کمیٹی بیٹھیں دسٹر کمیٹی بیٹھیں دویزنل کمیٹی بیٹھیں اللہ ان سب کے بیٹھنے کو اپنی بارکت ہمیں قبول جو رہا اہلا جہاں جہاں سے ہمیں شہادتیں آئیں اور آج جمع غفیر نے ہمیں شہادتیں دیں اور پورے ملک سے بیٹھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفر صدق اللہ عزیم برادران اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال مقرم 1445 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے مفتی محمد اقبال نعیمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابوبکر صدیق مولانا عارو رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیان نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال کے میٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی خشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر الود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ بات میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزولِ قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمتِ عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتِ مصول ہوئیں اور بلخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالمِ اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے خضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالمِ اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضراتِ محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان و مبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمتِ عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاچ کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹیو وہ بیانیاں ہے جس نے دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفْرَقُوا لِهَنَ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بڑھو ہا یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم سلیعا محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید اللہم بار علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادن علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالاللہ تبارک و تعالی وعتصم بحبل اللہ جميع و لا تفرک صدق اللہ عظیم برادران اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ شوال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان قوسار کمپلکس پاک سیکٹیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسماع گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام عباس سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی خشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمد اللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور اچھ مقامات پر مطلع عبر الود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال مقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیل فیصلہ باد میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالی نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے خضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اٹھا کر دیا ہے ایک ایت پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عدرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس قرر غریمت جانے جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ مل کو ہم استحکام دے سکیں مل کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں مل کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ در افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح فاج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُون وَلَا تَفَرَّقُوا لِهَن کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بٹو آج یقینا میں یہاں پر یہ بات انشاءاللہ سعودی عرم نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہ سلی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادن آل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وطعالا وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادن آل اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزا چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائش وال مقرم 1445 حجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آہنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی اللامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدال مالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری محر مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابط مدنی مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباز سے مفتی عبدال سلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا عرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جب کہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس این ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے لہور کراچی فشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باب میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جاد اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المقرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن کا شکر عدا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادت مصول ہوئی اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک ایت پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان اور مبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاچ کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسْلِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِ وَلَا تَفْرَقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفررقات میں مت بڑھو آج یقینا میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ پڑ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید اللہم بار علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادرانی اسلام السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرط صدق اللہ عظیم برادرانی اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آہنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹی ایٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسلام آگرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی اللامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدال مالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری مہر مولانا 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 اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام مباس مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ببکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مطاد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جب کہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس این تکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متلکہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی خشاور کوئٹہ میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر متلہ صاف رہا اور اچھ مقامات پر متلہ عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باب میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقجات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المقرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادت مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے خضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس قرر غریمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان اور مبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیوں وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بٹو آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور اور عالمی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی عبراہیم وعلی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بار علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلی عبراہیم برادن آل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی و اعتصم بحبل اللہ جميع ہوں ولا تفرک صدق اللہ عظیم رادران اسلام میں سید محمد عبد الخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائش وال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آہنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹیئٹ اسلام آباد میں منقر ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدال مالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری محر مولانا اشرف علی ساب زادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام عباس مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابوبکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائع ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جب کہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متلکہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی فشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کی اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور اچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال مقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باب میمار اجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جاد اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المکرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادت محصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے خضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غریمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت گردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیوں وَلَا تَفَرَّقُوا لِهَن کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بٹو آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری انشاءاللہ سعودی عرم نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ حفظ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بار علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم برادر آل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادر آل اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ شوال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاکس ایکٹیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان مدنی مولانا عبد المالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی ساوزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں مفتی محمد اقبال نائیمی جن کا تعلق ضمن کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد یا نظام رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زون رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متلکہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی فشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمد اللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور اچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باد میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقجات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادت محصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس قرر غریمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان مبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں مل کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں مل کو ہم خوش حالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاچ کے ساتھ کھڑی ہے بیغام پاکستان پاکستان کا وہ نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو آج یقینا میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بار علی محمد وعلا آل محمد کما بار تعالی ابراہیم وعلا آل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادران اسلام میں سید محمد عبد الخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ شوال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹی اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی اللامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدال مالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہر مولانا اشرف علی ساب زادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اصد زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر قمیٹی اسلام عباس سے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ببکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مطاد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جب کہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس این تکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور اچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باب میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقاجات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادت مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے خضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ غریمت جانے جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کا وہ بیانیاں ہے جس نے دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیوں وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفررقات میں مت بٹو آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالکریم عیسی حفظ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادران اسلام میں سید محمد عبد الخبیر آزاد چیمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ شوال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹی اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی اللامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدال مالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہر اللہ مولانا اشرف علی ساب زادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اصد زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام عباس سے ہے مفتی عبدال السلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک دکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زون رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متلکہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی خشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر متلہ صاف رہا اور کچھ مقامات پر متلہ عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باد میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال مقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرہ ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاچ کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُون وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالی کا رشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو آ یقینا میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ عزیرت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو استماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بار محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادن آل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادران اسلام میں سید محمد عبد الخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاکس ایکٹی اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماعی گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری مہر مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام عباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ببکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائے پاکستان مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادت محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باد میمار اجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک ایت بر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان اور مبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ در افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح فاج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کا ونیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیوں وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بٹو آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالکریم عیسی حفظ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بار محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادن آل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی و اعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادران اسلام میں سید محمد عبد الخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماع گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہر مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے لگتی مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابوبکر صدیق مولانا عرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے دیں اس کے علاوہ پاکستان اور اچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش عوال مقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باب میمار اجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جاد اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المکرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دو ہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المکرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ان کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاچ کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِوں وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بٹو ہا یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک ایغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم برادن آلی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرک صدق اللہ عظیم برادن آلی اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹی ایٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی اللامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جعلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں دی مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق ظنر کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ تکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی خشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور اچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ بات میمار ایجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالی نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں محصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عدرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے بیغام پاکستان پاکستان کا ونیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بڑھو ہا یقینا میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ پڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسیٰ حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور واحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں واحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادران اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزا چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائش وال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹی ایٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور ظنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگرد اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق ظنر پیمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا بوبکر صدیق مولانا حارو رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی فشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باب میمن اجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزولِ قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمتِ عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتِ مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالمِ اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالمِ اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک ایج پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غریمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمتِ عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کو اخواج کو عوام کو مل کر آگے پڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح پاچ کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کا ونیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسْيُمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِيُونَ وَلَا تَفْرَقُوا لَيْهِينَ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرکات میں مت بٹو آج یقینا میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ پڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالکریم عیسی حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید اللہم بار علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم برادرانی اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرک صدق اللہ عظیم برادرانی اسلام برادرانی اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزا چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائش وال مقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی زمیر احمد احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زمیر کمیٹی اسلام عباس سے مفتی عبدال سلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا عرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائے ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس این ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال پیمیٹیوں کے اجلاس ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی فشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائش اوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باد میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ آجات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادت مصول ہوئی اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک ایک پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارت رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس قرر غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لئے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرہ ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عزمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لئے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لئے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کا نیریٹی وہ بیانیاں ہے جس نے دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُون بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیوں وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفررقات اپنے مت بٹو